تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ حارونو یاموشی کے اوپر اچانک اپنا حملہ کر دیتا ہے جس سے یاموشی نہیں بچ پاتا وہ کافی دور جا گرتا ہے حارونو اپنا دوبارہ حملہ کرنے جاتا ہی ہے یاموشی کے اوپر پر تبھی یاموشی اپنی دوسری فارم پر ٹرانسوم ہو جاتا ہے اور تبھی وہ حارونو کی حملے کو روکتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے لڑنا ہے تو مجھے اپنی ساری طاقت کا شروعات سے استعمال کرنا ہوگا یاموشی کے اس پاور کو دیکھ کر حارونو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کیا بات ہے یاموشی لگتا ہے کہ اتنے سمیں میں تم نے اپنی طاقت کو کافی زیادہ بڑھا لیا ہے تو چلو اس لڑائی میں اصلی مزا آئے گا حارونو اور یاموشی ایک ساتھ اپنی پاور کو بڑھاتے ہیں ان دونوں کی پاور کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہر ایک شخص کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی یاموشی حارونو کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں اکومو بلکل بھی نہیں ہوں جو اپنی طاقت کو پیچھے کروں گا سمجھے یہ کہنے کے بعد یاموشی حارونو پر اپنا ایک کافی جوڑ درپنچ لگاتا ہے حارونو وہیں پر کھڑا ہوتا ہے وہ یاموشی کے حملے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتا اور وہ کچھ قدم پیچھے اڑ جاتا ہے حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ اب بات ہے یاموشی اکومو مجھے ایک ہٹ لگانے بی بھی کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن تم نے اپنے ایک حملے سے مجھے پیچھے اٹنے میں مجبور کر دیا جس کے پر یاموشی کہتا ہے کیونکہ اکومو اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس سمجھے پر اکومو ہوش میں تھا ان ساری باتوں کو چھوڑو اور اب تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے تو میں تمہیں بتا دوں حارونو کہ شروعات سے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنا یہ کہنے کے بعد یاموشی اور حارونو دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر اپنا حملہ کرتے ہیں جس سے تب ہی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور تب ہی حارونو کہتا ہے میں تم سے یہ دوبارہ کہنا چاہوں گا یاموشی تم اور تمہارے سبھی لوگ مل کر بھی مجھے نہیں روک پاؤگے سمجھے میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں برسو پہلے جو تم نے گلتی کری تھی تم اسے صدار سکتے ہو بس ایک بار میرا ساتھ دو یہ کہنے کے بعد حارونو ایک کافی جوڑ دھریٹ کرتا ہے یاموشی کے اوپر اس بار یاموشی حارونو کے حملے کو نہیں دیکھ پاتا اور وہ چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یاموشی اگلے ہی پل دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے ایک بار تم سے کہا نا کہ میں تمہارا اور تمہارے سبھی ساتھوں کا ساتھ بلکل بھی نہیں دینے والا اور میں تمہیں دوبارہ بتا دوں کہ میرے ہوتے ہوئے نہ ہی تم زنو ساما کو کچھ کر پاؤگے اور نہ ہی میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب ہونے دوں گا حارونو یہ کہنے کے بعد یاموشی بڑی تیزی سے حارونو کی طرف اپنا حملہ کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ حارونو یاموشی کے حملے کو اووائیڈ کر چکا ہوتا ہے وہ یاموشی کے سامنے پہنچ کر یاموشی پر سامنے سے کافی جوڑ دار ہٹ کرتا ہے لیکن یاموشی اس بار اس کے حملے کو روک لیتا ہے اور تب ہی یاموشی حارونو پر ایک کافی جوڑ دار پنچٹ کرتا ہے ہم دیکھتے کہ یاموشی کافی تیج ہوتا ہے جس کے قارن حارونو یاموشی کے حملے کو نہیں دیکھ پاتا وہ چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں سارے اومنی گوڈ اس چیز کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی آریما کہتا ہے کیا اس نے ہارونو کو آخر کیسے چھوا اور ہٹ لگانے پہ یاموشی کامیاب بھلا کیسے ہو گیا ہم دیکھتے کہ آریما کی یہ کہنے کی بعد ہی آستہ اس کے اوپر اپنے کافی جوڑ در پنچٹ کرتا ہے جس سے آریما کیسے بھی کر کے بلوک کرتا ہے لیکن اگستیا اس کے اوپر اپنے کیبلاش کرتا ہے جس سے آریما نہیں بچ پاتا اور وہ چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے اور تب ہی آستہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے آریما آخر تمہارا دھیان کدھر ہے تمہیں سمیں ہم سے لڑ رہے ہو سمجھے جس کے اوپر تب ہی آریما دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں تم دونوں بھائیوں کو پہل ہی بتا دوں اگر تم میرا سامنے کرنا چاہتے ہو تو اپنی پوری طاقت کا استعمال کرو ہم دیکھتے ہیں کہ آریما کی یہ کہنے کے بعد ہی آستہ ہستے ہوئے آریما کی طرف بڑی تیجی سے بڑھتا ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے لیکن آریما اس کے حملے کو اوائٹ کرتے ہوئے آستہ پر ایک کافی جوڑ در پنچ لگاتا ہے جسے آستہ بلوک کر لیتا ہے لیکن اگستیا اچانک آریما کے پیچھے آ کر اس پر اپنے کافی جوڑ در پنچ کرتا ہے جس سے آریما دوبارہ نہیں بچ پاتا اور وہ چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے دوسری اور ہم سبھی دیکھتے یاموشی کو جو کی اپنے لگاتر کئی سارے حملے ہارونو کے اوپر کرتا رہتا ہے لیکن اس بار ہارونو یاموشی کے سبھی املوں کو اوائٹ کرنے پر کامیاب ہوتے ہیں اور تب ہی ہارونو کہتا ہے یہ بات ہے یاموشی تمہاری طاقت لگتا ہے کہ اکومو سے بھی کئی گنات زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ اکومو مجھے مارنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن تم نے مجھے کافی اچھا کاسا ہٹ لگا دیا یہ کہنے کے بعد ہارونو دوبارہ اپنا حملہ کرتا ہے یاموشی کے اپر لیکن اس بار یاموشی ہارونو کے حملے کو روک لیتا ہے اور یاموشی کہتا ہے تم غلط ہو ہارونو اگر تمہیں لگتا ہے کہ اکومو کمچور ہے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخر اکومو کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب اسے یہ سب معلوم چلا ہوگا کہ یہ ساری کرتوتیں تمہاری ہیں اور تمہیں یہ ساری گندی حرکتیں کر رہے ہو جس کے پر آرونو کہتا ہے واقعی میں یاموشی تم ابھی تک ان سبھی باتوں کو لے کر بیٹھے ہو جس کے پر یاموشی کہتا ہے بلکل میں ایسے کبھی بھی نہیں بول سکتا ایک سمیں پر میں بھی تمہاری کافی اجت کیا کرتا تھا ہارونو ناکے وال اس لیے کہ تم اکومو کے بڑے بھائی ہو اس لیے بھی کیونکہ تم وہ ایک شخص تھے جو کی سبھی سیئن جاتی کو ایک اصلی اور ایک صحیح راستے میں لانا چاہتے تھے تم نے نہ جانے آس تک کتنے سیئن کو بدلہ ہے جو کوئی بھی سیئن برا کرنے چاہتا تھا تم اسے روکتے تھے ناکے وال اتنا سبھی گوڈز تمہاری اجت کیا کرتے تھے ہارونو تم شکتی شالی تھے اور تمہیں اپنی شکتیوں کا استعمال کرنا بکھو بھی آتا تھا تم ہمیشہ اچھائی کے لیے کام کیا کرتے تھے ایکومو جو کی فادر اف سیئن کے نام سے جانا جاتا ہے جب اس کا خوف پورے ملٹی ورس میں جگہ اس خوف کے ساتھ ایکومو کی اجت بھی کرنے والے کافی سارے لوگ تھے تمہاری وجہ سے لیکن آج تم کیا بن چکے ہو یہ ایکومو کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوا ہوگا اور اسی وجہ سے ایکومو نے اپنی اصلی طاقت اور اصل لڑائی تمہارے ساتھ نہیں لڑی کیونکہ جہاں تک میں ایکومو کو جانتا ہوں وہ اپنے بڑے بھائی کو مارنے سے پہلے سو بار سوچے گا لیکن تم بدل چکے ہو ہارونو تم نے ہم سبھی سیئنس کے ہاتھوں سے اپنی اجت گوا دی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یاموشی کے ان ساری باتوں کو سن کر ہارونو کو کافی جادہ گصہ آتا ہے اور تب ہی ہارونو یاموشی کے سامنے آ کر یاموشی پر ایک کافی جوڑ در پنچ لگاتے ہیں یاموشی اس حملے کو بلوگ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یاموشی کافی دور در گرتا ہے اور اس حملے سے یاموشی کو کافی جوٹ لگتی ہے اور تب ہی ہارونو کہتے ہیں اپنی بکواس بند کرو یاموشی میں تمہاری اس بکواس سے تک چکا ہوں آخر تم کب تک اگموں کے بارے میں بات کرتے رہو گے تمہیں معلوم ہے کہ ہماری سیئن جاتی نے آس تک کیا کچھ نہیں کھویا ہم نے ان گوڈز کے لئے آس تک کیا کچھ نہیں کیا اور بدلے میں ہمیں کیا ملا ہمارے سیئن پرجاتی کا وناش اور میں ان سبھی گوڈز کو ان کی جگہ دکھاؤں گا نہ کہ والی اتنا میں اپنی سیئن پرجاتی کو واپس لاکر ہوں گا میں یہ سب اپنے لئے بلکل بھی نہیں کر رہا میں یہ سب ان کے لئے کر رہا ہوں یاموشی یہ کہنے کی بات ہارونو دوبارہ یاموشی کے اوپر اپنا حملہ کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار یاموشی اس کے حملے کو وائٹ کر لیتا ہے اور یاموشی کہتا ہے سچ بات ہمیں سائی کڑوی لگتی ہے ہارونو تم غلط ہو یہ تمہیں سوئکار نہ پڑے گا اور میں میں پیچھے بلکل بھی نہیں ہٹنے والا میں تمہیں روک کر رہوں گا یاموشی اپنی پاور کو بڑھاتا ہے ہارونو کی آنکھوں میں گھسہ بھرا ہوتا ہے پر تب ہی دوسری اور ہم سبھی دیکھتے ہیں گوکو کو جو کہ اس سمیے پر زینو ساما کی پیلس کی طرف بڑھتے جیسے جا رہا ہوتا ہے گوکو کو یہ ساری انرجی محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور تب ہی گوکو کہتا ہے نہیں مجھے جل سے جل وہاں پر پہنچنا ہوگا ان سبھی نے کافی بڑی لڑائی شروع کر دی ہے میں ان سبھی کے انرجی محسوس کر سکتا ہوں مجھے وہاں پر پہنچنے میں کافی دیر ہو چکی ہے مجھے وہاں پر کیسے بھی کر کے جل سے جل پہنچنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی گوکو جیسے ہی تیجی سے آگے بڑھتا ہے گوکو کے سامنے ڈرائگن گوڈ زالما آ جاتے ہیں اور تب ہی گوکو انہیں دیکھ کر کافی جیدہ حیران ہوتا ہے اور گوکو کہتا ہے کیا ڈرائگن گوڈ زالما آپ یہاں پر جس کی اوپر ڈرائگن گوڈ زالما کہتے ہیں ہاں گوکو میں یہاں پر مجھے تم سے کافی کاس بات کرنی ہے جس کی اوپر گوکو کہتا ہے فیلحال کے لئے میرے پاس سمیں نہیں ہے اس ملٹی ورس میں ایک بہت بڑی جنگ سالو ہو چکی ہے مجھے وہاں پر جل سے جل پہنچنا ہے تو فیلحال کے لئے میرے راستے سے اٹھ جائیے ڈرائگن گوڈ زالما یہ کہانے کے بعد گوکو وہاں سے جانے لگتا ہے پر تب ہی ڈرائگن گوڈ زالما کہتے ہیں میری بات دیانت سنو گوکو یہ بات ہارونو کو لے کر ہے اکومو کے بڑے بھائی کو لے کر تم لوگ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو تم انہیں حران نہیں پاؤگے ایسی لیے میری بات کو گوڈ سے سنو یہ ساری بات سن کر گوکو کافیدہ حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا اکومو کے بڑے بھائی کو لے کر لیکن کیا آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے جلدی کہ یہ جس کے پر ڈرائگن گوڈ زالما کہتے ہیں فیلحال کے لئے تمہارے پاس سمیں ہے سمجھے گوکو اور ہمیں یہ ساری باتیں چلد باجی میں نہیں کرنی ہیں وہاں پر یاموشی اور باقی سبھی موجود ہیں جو کی انہیں کچھ سمیں تک روک سکتے ہیں لیکن اکومو کا بڑا بھائی ہارنو اسے روکنا نابومکن ہے اس کے پاس ہیرائک سیئن کی طاقت ہے تو اسی لیے اس کے پاس کافی ساری خاص شکیہ ہے جس کے بارے میں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس کے پر گوکو کہتا ہے لیکن میں ہی کیوں اور آپ حالا ان کے بارے مجھے کیوں بتانا چاہتے ہو یہ ساری بات آپ یاموشی کو بھی تو بتا سکتے تھے جس کے پر تبھی ظالمہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے تمہاری طاقت کو دیکھا ہے سمجھے گوکو اور اس لڑائی کے اندر تمہاری ایک خاص بھومی کا رہنے والی ہے تو اسی کارن سے میری باتوں کو دھیان سے سننا جو کچھ بھی میں تمہیں بتانے والا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو بریگن گوڈ ظالمہ کی باتوں کو بڑی گوڈ سے سننے لگتا ہے دوسری اور ہم سبھی دیکھتے ہیں آستہ اور اگستیا کو وہ دونوں ہی بھائی مل کر آریما کو کافی بری طریقے سے پیٹ رہی ہوتے ہیں آریما کافی کوشش کرتا ہے ان دونوں سے لڑنے کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آستہ اور اگستیا لگاتار اپنے کافی سارے بھائر کرتے ہیں آریما کے اوپر آریما ان دونوں کے بھائر کو اچھی طریقے سے نہیں جھیل پا رہا ہوتا اور تبھی آستہ ایک کافی جوڑ دار پنچ کرتا ہے آریما کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آریما اس کے حملے کو بلوک کر کے آستہ پر اپنا ایک پنچ لگاتا ہے جس سے آستہ کچھ قدم پیچھے اٹھ جاتا ہے لیکن تبھی گر جاتا ہے اور تبھی آستہ کہتا ہے کیا ہوا آریما کیا تم ہمارا سامنہ نہیں کر پا رہے مجھے تو لگا تھا کہ تم اتنے سمیں میں کافی شکتی شالی بن چکے ہوگے لیکن ذرا تمہیں دیکھو تم آج بھی شاید کافی کمجور ہو مجھے تو ابھی بھی وشفاس نہیں ہوتا آریما جس کے پر آریما دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کمجور بلکل بھی نہیں ہوں بلکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تم دونوں بھائیوں کا سامنہ کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ تم دونوں ایک ساتھ کافی شکتی شالی ہو برسوں سے تمہیں ایک ساتھ ہی لڑتے ہوئے آئے ہو جس وجہ سے تم دونوں ایک ساتھ کافی طاقت ہو رو لیکن چنتہ مت کرو تمہیں آج ایک پروپ پر لڑائی دیکھنے کو ملے گی میری طرف سے یہ کہنے کے بعد آریما اپنی طاقت کو کافی زیادہ بڑھانے لگتا ہے اور تب ہی آستہ ہستے ہوئے کہتا ہے اچھلو بھی آریما تمہیں معلوم ہے کہ تم ہمارا سامنہ نہیں کر پاؤگے اپنی بیکار کی کوششیں کرنا بند کر دو تم لوگ آج یہیں پر ہارے جاؤگے جس کے پر آریما کہتا ہے یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہم ہے آستہ کہ ہم ہارے جائیں گے بلکہ اگر کوئی ہارے گا اور کسی کا وجود مٹے گا تو وہ تم لوگ ہو یہ کہنے کے بعد آریما لگاتا اور اپنی پاور کو اپ کرتا ہے لیکن آستہ صرف ہستہ رہتا ہے اور یہ سبھی دیکھ کر اگستیا کہتا ہے سنبھل کر آستہ آریما پہلے سے کئی گناہ جادہ شکتی شالی بن چکا ہے ہم ختم ہو چکے تھے لیکن آریما زندہ تھا بیٹے ہوئے سمیے کے اندر آریما نے اپنے آپ کو کافی شکتی شالی بنایا ہے تو ان سبھی کے تیار رہنا اور ہاں ایک اور بات اس لڑائی کو مزاک میں بلکل بھی مت لینا جس کے اوپر آستہ کہتا ہے اور چلیے بھی بڑے بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں کو کوئی ہرا سکتا ہے اور وہ بھی آریما بلکل بھی نہیں لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آستہ کوئی کافی جوردار پنچٹ ہوتا ہے جس سے آستہ کافی دور جا گرتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ آریما اپنی دوسری فارم پر ٹرانسوم ہو چکا ہوتا ہے اور تبھی آریما تیجی سے اگستیا کے اوپر بھی اپنا حملہ کرتا ہے لیکن اگستیا کیسے بھی کر کے آریما کی حملے کو بلوگ کرتا ہے لیکن اس بار اگستیا بھی آریما کے حملے سے نہیں بچ پاتا اور وہ بھی چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آستہ اور اگستیا ترانت ہی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تبھی اگستیا کہتا ہے تو آخر کار لگتا ہے کہ تم اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو آریما جس کے اوپر آریما مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں تم نے ایک دم صحیح کہا اگستیا برادرز آف ڈسٹرکشن میں تمہاری اصلی طاقت جانتا ہوں لیکن آج تم میری یعنی کی آریما کی بھی اصلی طاقت جان جاؤگے سمجھے برادرز آف ڈسٹرکشن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر اصلی ڈسٹرکشن کیا ہوتا ہے موسیقا